اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں مکرن ناز اس وقت دنیا بھر کی نظر لگی ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو دوڑ ہے جو کانٹے کا مقابلہ ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کے درمیان اس وقت کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا سخت ترید مقابلہ ہوگا فیلحال جو اس وقت سرویز آ رہے ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ فرق کاملہ ہیرس یا ڈانلڈ ٹرمپ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے سیچویشن کچھ یوں ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں اور جو امریکہ کی عوام ہیں اس کو رجحانے کی کوشش کر رہے ہیں کاملہ ہیرس بھی بات کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر دھاندلی کے اس بار وہ آ گئے صدارتی انتخابات جیت گئے تو پھر یہ نیا ٹرن ہوگا امریکہ کے لیے جبکہ دوسری طرف کاملہ ہیرس کہہ رہے ہیں کہ اب ڈرامی بازیوں کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ اشارہ دے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ ایک اداکار رہے ہیں تو کہتی ہیں کاملہ ہیرس کہ اب ڈرامی بازیوں کا وقت نہیں ہے بلکہ جو یوت ہے ان کے لیے کام کرنے کا وقت ہے اور اس کے لیے کاملہ ہیرس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کی جو عوام ہے وہ انہیں سپورٹ کرے لیکن پاکستان جو سب سے زیادہ امریکن الیکشنز کے طرف دیکھ رہا ہے یا ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر کون ہونا چاہیے تو اس کے لیے سب سے بڑی توجہ کا مرکز ہوگا وہ دیفنیٹلی غزہ ہوگا دیفنیٹلی جو فلسطین ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا لیکن اب تک جتنے بھی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق چاہے وہ کاملہ ہیرس ہو یا چاہے ڈانلڈ ٹرمپ ہو لیکن دونوں کی جو منٹالیٹی ہے اس طرح کے معاملات پر اسرائیل کے معاملات پر وہ ایک ہی جیسی ہے یعنی دونوں ماضی میں اسے سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیا لیکن کل جب مسلم کمیونٹی سے ملنے کے لیے گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ یا پھر کاملہ ہیرس تو وہاں پر انہوں نے اسی طرح کے جو اپنے انتخابی بیانات ہیں ان کو اسی طرح کا رکھا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے بہزاد سلیمی ڈیپیٹی بیرو چیف ہے اسلام آباد میں سے اس وقت موجود ہیں نیو یورک میں بہت شکریہ آپ کا بہزاد سب سے پہلے تو جو الیکشن کا اس وقت محول بنا ہوا ہے بتائیں ایک روز باقی رہ گیا ہے آج آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں کیا دیکھنا ہے کیونکہ تازہ ترین سرویز جو آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق تو یہ بڑا کاٹے کا مقابلہ ہے بہت زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے فرق نہیں ہے کیا گراؤنڈ پر بھی یہی سیجویشن ہے کچھ سرویز جو ہے وہ جو ڈانالڈ ٹرمپ ہیں ان کے حق میں تھے اور پھر ابھی جو تازہ ترین کچھ سرویز ہیں ان میں جو ڈیموکریٹ امیدوار ہیں کاملا حیرس وہ ٹرمپ سے آگے ہیں تو کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں امیدواروں کے درمیان لیکن اس حوالے سے اگر کہا جائے کہ کس کی کامیابی کے زیادہ امکان آتے ہیں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ دونوں امیدوار جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جو فیصلہ کن برتری کے لیے کوشہ ہیں اور اس حوالے سے جو تمام تارون کی کابشیں ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کریں اگر دیکھا جائے تو جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ جو صدر کے انتخاب کے حوالے سے اہم ترین کردار ادا کریں گی اس بار جو ہے انتخابات جو ہیں وہ سات اہم مدانے جنگ ہوں گی جو ریاستیں جو سوئنگ سٹیٹس کلاتی ہیں ان میں ایرزونا جارجیا میشنگن نیوارڈا نارف کارولینہ پنسلوینیا اور ویسکونسن جو ہیں وہ شامل ہیں جو دشتہ جو انتخابات تھے اس میں جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرم سے مدانے جنگ کی ریاستوں ایرزونا جارجیا میشنگ پنسلوینیا اور ویسکونسن کو جیت کر بہزاد مجھے یہ بتائیں گے جو مقابلہ ہے وہ کاملہ ہیریس اور ٹرمپ کے درمیان ہے لیکن بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھی میں نے تو کیونکہ جو ان کی جل سٹائن ہے انہوں نے غازہ کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسلم کمیونٹی ہے ان کا دکھائی دیتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی طرف فوکس دکھائی دے رہے ہیں گرین پارٹی کی طرف اور کیونکہ جو امریکن لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مایوس چاہے دکھائی دیتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہے گرین پارٹی کی طرف ایسے ہی ہے آپ گراؤنڈ پر بھی ایسے ہی مل رہے ہیں جی دیکھیں اگر پاکستان کی سیاست اور امریکہ کی سیاست اور انتخابات کا واضنہ کرے تو یہاں فرینگلی اس وقت میں نیو یارٹ میں ہوں تو مجھے اس وقت منہیٹن میں وہ بظاہر کوئی انتخابات کے جو ایک فیزیکل اثرات ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آرہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان انتخابات میں نہ تو یہاں جو پوسٹرز اور بینرز اور دانگوئے لیکن یہ ہے کہ دونوں امیدوار جو ہیں وہ مختلف طبقات کی جو حمایت کے حصول کے لیے کوشہ ہے جو پاکستان سے تعلق رکھنے والی جتنے بھی جو سمندر پار پاکستانی امریکہ میں آباد ہیں تو ان کی اکثریت چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے تو یہاں ان تمام کا جکاؤ جو ہے وہ واضح طور پر ٹرمپ کی طرف ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر منتخب ہوتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو اور رہائی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دوسری جانب اگر مسلم ووٹرز کی بات کریں تو بہت زیادہ جو مسلم ووٹرز ہیں ان کا یہ جو میڈل ایسٹ کی جو سیچویشن ہے فلسطین کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی جو کافی مسلم ووٹرز ہیں ان کا جکاؤ جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف نظر آتا ہے اگر خواتین کی بات کریں تو وہ کاملا ہیرس کی جو پلیسیاں اس حوالے سے جو وہ خواتین جو ہیں وہ ان کی پیور میں نظر آتی ہیں بہت زیادہ ساتھی موجود رہی ہے مدیہ مسعود بھی ہمیں جوئن کر چکی ہیں فیلو جارنلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کا مدیہ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ اب کاملا ہیرس اور ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہی مسلسل بات ہو رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی رہا ہے اچھی دوستی بھی رہی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر جو پاکستانی کمیلٹی کے لوگ موجود ہیں وہ اگر اپنا سوچ رسوخ دکھاتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ مدخک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف کاملا ہرس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھارتی نیجاہد ہیں تو بھارتیوں کی بھی بہت بڑی تعداد امریکہ میں موجود ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آہ آہ ڈانلڈ ٹرمپ 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 اتنا کچھ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اگر آپ الیکشن کی بات کر رہی ہیں جگاؤں کس کی طرح تھا تو دیکھیں ارلی ووٹنگ تک یہ ڈیسائی کرنا کافی مشکل تھا کہ کون جیتے کا بچ نیک تو نیک مقابلہ ہے دونوں کے درمیان لیکن ارلی ووٹنگ کے جو ووٹس دیکھنے کے بعد تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے ڈیموکرات کا تھوڑا سا جھگاؤ وہ اس وجہ سے کیونکہ ڈیموکرات ہمیشہ سے ایک ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ارلی ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے حالہ ہوتی ہوتا ہے کہ کوئی ووٹ کرنے نہیں جائے یہاں پہ بہت شدید گیمہ کہنے ہوتی اور ڈیموکرات ایسے ہوگا جیسے پرسٹ بھی سے بھرا ہوگا اور جو ڈیویزن ہے لیڈیز کیوں کاملہ ہرس کو انکاریج کاری ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیدھی کیونکہ اس میں بہت بڑا ایشو ہے ابورشن کا اور سب جانتے ہیں کہ رپابلیکلس they are not in pro of abortion because they are conservative اور ڈیموکرات they are liberal so they believe in aborting a child سو یہ ایک جنگ ہے جو یہاں کی مارڈن ومین ہیں وہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے لیے کسی کی فیصلے کے تحت اپنا بچہ پیدا کریں یا ابورچ کریں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ خود نہیں اور یہ فیصلہ انہوں نے صرف ڈیموکرٹس دے رہے ہیں تو یہ ایک سوالی رہیزن کہ ممنونوں نے کاملاہ رہیزن اور کاملاہ رہیزن تو بی آنچہ پیپل آرکھن ہر اور مریہ ایک سوال میرے بہت سارے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کیونکہ بھارتی بھی وہاں پر رہتے ہیں انڈین بھی وہاں پر رہتے ہیں اور کاملاہ رہیزن وہ انڈین اجاد ہیں تو ان کا رجان کیا ہے یہ بھی بتائیے پلیز ایک چکے یہ پورے امریکہ کی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہاں امریک کی امریکی ترگیز میرے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں بہزاد سلیمی ساتھ موجود ہے آپ دونوں مہمانوں کی میں کوئی کلی تانسوین اگلے سیکمنٹ کی جانب بڑھوں گی ملک میں آبسلی قانون سازی کے لیے کل بڑا امپورٹن ڈے ہوگا کیونکہ قومی اسیملی کا جو اجلاس ہے وہ کل شام چار بجے اور سینٹ کا اجلاس وہ چھے بجے طلب کیا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر تعمیمی آرڈننس انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترامیم اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے بل پیش کے جانے کے امکان ہیں گزشتر روز سینٹ کی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر پچیس کرنے کی منظوری دی تھی کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانت پر زمانت ہوگی پی ٹی آئی خان صاحب کے رہائی کے لیے پور امید دکھائی دے رہے گیا ہے خبر ایسی بھی ہیں کہ حکومت نے ججز اور بیوروکرٹس کی دہری شہریت کے خاتمے کا قانون لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے قانون سازی کے بعد ججز اور افسران کو دہری شہریت چھوڑنی ہوگی سپریم جوڈیشل کانونسل کا اجلاس جو ہے وہ طلب ہونے جا رہا ہے منگل کو جس میں آئینی بینچ کی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے چھبیسوی ترمیم کی مخالف اور چیف جرسس کے چناؤ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ بننے والی پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے گی آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے حکومت کی ترجیح کیا ہوگی آپوزیشن کس کا نام دے گی کسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے اس مہمانوں میں سینیٹر ہمائیو محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنم آئے جوئن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سینیٹر دانیال چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر آنم آئے آپ دونوں مہمانوں کے میں شکر گزاروں دانیال صاحب سر آپ فرمائیے گا اسلام آباد میں اضافے کے بل پیش ہوں گے عراقین کو اس حوالے سے پھر اسلام آباد میں رہنے کی ہدایات بھی ہو گئی ہے دانیال صاحب جی بلکل ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے جی بلکل کچھ آمینمنٹس ہم ہم بیری ہوپفل کہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور اس کی اوپر جو پریکٹس پرسیجر ہے یہ نمبر آف ججز ہے یہ انیشلی جو ڈاکیمنٹ تھا میرا ایک بل تھا اسی کے اوپر جہاں جس میں ایڈریس کیا گیا تھا کہ یہ ملک میں جتنا بھی بیگ لاغ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ججز کی تعداد زیادہ کی جائے اور اس میں جو تعداد زیادہ کرنے سے یہ بیگ لاغ اور چیزوں کے اوپر بہت پوزیٹیو افیکٹ آئے گا اور بہتری کے ساتھ یہ چلیں گی تو اور اسی طرح پریکٹس انڈ پرسیجر کا جو آرڈیننس تھا اس کو بھی پارلیمان سے ایک سیپٹ ہونا چاہیے اور چیزوں کے اوپر تو انشاءاللہ اگر یہ کل فیصلہ اگر ہو گیا پارلیمانی کمیٹی میں تو انشاءاللہ پھر یہ کچھ امپورٹ لیسلیشن کل اور اگلے آنے والے دنوں میں ہوں گی اور جتینوں بل کل ہی پیش کیے جائیں گے سر اس کا تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ آپ کو شبہ ہی پتا چلے گا لیکن ایس پر دنالچ کی یہ جو بلز ہیں یہ ان کو جو بیسکلی ہیں ان کو پیش کرنا ہے آگلے ہی کل یا پرسوں یا ان سے آگے پیچھے مطلب ان دنوں میں صحیح بلکل ٹھیک محمد صاحب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی میں خالی ایک چیز ایک چیز کو ایڈ آن کر دوں کہ اس کا جو جو پولٹیکل کارنٹیشن ہے کوئی خاص پولٹیکل کارنٹیشن نہیں ہے جو اس میں ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیشری میں جو بیگ لاغ تھا یا جو ڈیشری کی جو انٹرنل ایشیوز چل رہے تھے یا جو ڈیشری میں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ سپیڈی این فاس جسٹس ہو تو وہ پرنسپل ایڈریس ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے جو پارلیمان جو اس میں لیجسلیچر ہے کوٹس ہیں ان کو بھی سٹرنٹن ہوں گی اپنے فیصلے لینے میں بھی ان کو آسانی ہوگی اور انشاءاللہ چیزیں بھی بہتری کی طرف جائیں گی صحیح محمد صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کل اب یہ تین بل پیش رونے جا رہے ہیں کل بھی ہو سکتے ہیں پڑسو بھی ہو سکتے ہیں جیسے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی سر آپ کی بسم اللہ احمد الرحیم محمد صاحب بہت شکریہ میں پوری بات سن نہیں سکا تھا مجھے تھوڑا سا شاید وہ کنیکشن میں کوئی پرولم ہو رہی تھی لیکن دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے کہ مجھے تھوڑی بہت سمجھی آئی تھی کہ یہ پریکٹس ان پروسیجر بل یا سپریم کورٹ کے اندر سیٹیں بڑھا کے ججز بڑھا کے اور اس کو چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں دیکھیں ان پرنسپل آپ کو وہ واقعی پاکستان کی جوڈیشیری کو سٹریم لائن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پروبلم کہا ہے لیکن اس کے لئے ایک ایوڈنس بیس ڈیسیزن ہونے چاہیے اینکڈوٹل ڈیسیزن کے بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا پینڈنگ پینڈنسی کیسز بہت زیادہ ہیں پھر آپ جب سٹیٹسٹ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے اندر 65,000 کیسز ہیں جو کہ پینڈنسی میں ہیں اور اس میں سے جس کے لئے انہوں نے ایک بینج بنا دیا ہے that was only 0.2% تھا it was not more than that so I don't know why did they do it but خیر وہ تو آج سا ہی تب خود ہی بتا دے گا اب آجاتے ہیں باقی باتیں آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں اللہ امی جی اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں اور دنیا کے ساتھ موازنہ کریں تو جو پاکولیشن کے بیسز پہ جو number of judges ہے وہ پاکستان میں اس سے بہت زیادہ یہ لے کا جارہے proportionally ٹھیک ہے number 2 ان کو نہیں پتا کہ case load یا case wait کیا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے manage کیا جاتا ہے اس میں criminal case کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اس میں جو دیوانی مقدمہ ہوتا ہے اس کے کتنے جس کو ہم کہتے ہیں کہ civil commercial اور اس میں civil cases کے پھر آپ کو اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ان کو جب آپ ان کو case load کے لحاظ سے کریں گے تو کس جگہ پہ problem ہے یہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تقریبا پچھتلا کے قریب جو ہے وہ لوگ لوگ کوٹس میں cases پڑے ہوئے ہیں ڈھائی تین لاگ جو ہیں وہ ہائی کوٹس پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ address نہیں کر رہے ہیں سلیر صاحب ایسے سر آپ کے پاس تو evidence ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر کرنا چاہ رہے ہیں ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو evidence پیش کریں اور پھر کر لیں تو سر آپ کے پاس تو ہوگا کیونکہ آپ کی سینیٹر ہیں کچھ مہینے پہلے فوزیہ راشد صاحبہ انہوں نے ججز کی تعداد میں اضافہ کا بل پیش کیا تھا بعد میں وہ واپس لے لیا تھا تو ابھی آپ لوگ مخالفت کریں لیکن پہلے آپ کی طرف سے یہ بل پیش ہو گیا تھا تو جن evidences کی بات کریں آپ شاید ان کے پاس ہوگا آپ کو زیادہ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک باب نہ دوں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک private member bill ہوتا ہے اور ایک government کا bill ہوتا ہے private member bill جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک bill لاتا ہے اور اس کے اوپر پھر پہنز ہوتی ہے یا اس کو committee میں ڈالا جاتا ہے and then they discuss that thing ایک ہوتا ہے government کا government کا مطلب ہے کہ government کی پوری جو ministry of law ہے اور باقی جو attached departments اس کے ساتھ ہوں گے ان ساروں نے اسے اوپر سوچ بیچار کی ہوگی with all the wasile and everything آپ ان دونوں کو برابر کر کے کرنے ہیں تو وہ عقیم سی بات ہے میں اپنے لحاظ سے سوچتا ہوں کہ ہاں یار اس میں number کرنے چاہیے تو اگر government کا bill اور private member bill کی level of information ایک جتنی ہے تو پھر تو سلام ہے اس government کو میں اس سے agree کرتا ہوں کہ فوزیہ صاحبہ نے فوزیہ صاحبہ نے کیا تھا لیکن she withdrew it for the simple reason کہ جب ان کے ساتھ reasoning کی گئی کہ جب آپ یہ کرنے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر کرنا ہے تو lower level پہ جائے تو she understood what it is اب اس میں بلکل ٹھیک دانیال صاحب بلکل ٹھیک سر آپ کے جواب آگیا ہے اس بات میں مجھے اجازت دیجے گا دانیال صاحب یہ practice and procedure خانون میں مزید تبدیلی بھی لائی جا رہے ہیں اور اب سر جو نئی ترمیم ہے اس کے ذریعے آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اور یہ کل ہی ہوگا سر دیکھیں اس کا تو زیادہ ڈیٹیلز جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہیں یہ law minister صبح brief کریں گے لیکن جہاں تک بات ہے کہ ترمیم میں جو جو ordinance تھا اس کو legislation as legislation بنا کے پارلیمان سے منظور کرانا ہے اور جہاں تک number of judges تھے چیزیں تھی ان کو add on کرانا ہے this will be pretty much similar to the bill i proposed earlier تو اس میں جہاں high court کی strength ہوگی supreme court کی ہوگی اور تو ان کا جو practice and procedure ہے ان کی بات ہوگی تو یہ انہی lines کی اوپر یہ چیزیں ہیں اور میں نے جس طرح کہ ان کے political connotations اتنے خاص کوئی نہیں ہیں ان کے جو main ان کے principle اس میں address ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جو justice delayed is justice denied کہ جو آپ آپ کے جو backlog ہے جو 30-30-3,000 40-44,000 کیسر اس کا backlog ہے جو delayed judgments آتی ہیں جو آپ کے تاریخیں نہیں لگتی تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایڈریس ہو جائیں اور وہ ٹائملی لگ سکے اور ان کو جو ہائی کارٹ کے ججز ہیں وہ بھی میسر ہوں سننے کے لیے اور اسی طرح ان کی اپیلے جو ہیں سپریم کارٹ میں ججز اور سر یہ بتائیے یہ بتائیے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ دو دن کے بعد ہونا ہے تو حکومت اس میں کیا کرنے جاری ہے کیا آپ کی جانب سے آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے اس کو نامزد کیا جائے گا دیکھیں اس کا تو حکومت کو بھی نہیں پتا اس کا تو فیصلہ جو جوڈیشل کمیشن کے میمبرز ہوں گے یہ ان کا دیر ان دن ہوتا ہے اور گورنڈ جو ہے will support the majority's decision اور یہ فیصلہ سے پانچ نویمر کو ہو جائے گا یہ جب آپ کا جوڈیشل کاؤنسل ان کا جب ایوے ہوگا اجلاس ہوگا تو تب ہوگا یہ منگل کو ہو رہا ہے نا سر پرسو پانچ نویمر کو اجلاس ہے جی کیا کہہ رہی ہے جی 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 جب اجلاس جس تاریخ کو بھی ہے جی جس تاریخ کو بھی اجلاس ہے اسی تاریخ کو انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو جائے گا سہی سہی احمد صاحب یہ فرمائیے سر اسلامباد ہائی کورٹ میں کل توشہ خانہ کیس میں بانی کی درخواست سے زمانت پر سماعت ہونی ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں توشہ خانہ کے اوپر اولیڈی ایک ان کو سیٹر سائٹ کر دیا کہہ دیا کہ یہ غلط ہے اور اس کے اوپر توشہ خانہ ٹو تھری فور ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں یہ اولیڈی یہ ایک جو لاؤ ہے اس کے اگینس جاتی ہے آپ ایک ہی قسم کے کیس میں ایک ہی چیز کے اندر ایک ہی موقع ایک ہی سب کچھ کے اندر سے دو تین کیسز نہیں نکال سکتے تو اگر آپ اگر آپ اصولاً بات کریں تو اصولاً اس وقت عمران خان کو جیل میں ہونے ہی نہیں چاہیے اصولاً نہیں ہونا چاہیے ہاں ان پر کیسز ضرور ہوں گے ان کیسز کی بیل کی بیسز پر جیل پر نہیں ہونا چاہیے وہ جیل سے باہر ہونے چاہیے یہ ان پرنسپل بات یہ میں بتائیے گا ہمائیو صاحب آج کل عمران خان صاحب اپنی ہیرنگز پر جس طرح سے پہلے رپورٹر سے بات کرتے تھے سٹیٹمنٹ دیتے تھے آج کل بات چیت نہیں کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ نہیں آ رہے ہیں اس کی کوئی خاص ریزن ہے کیا ہم ان سے ملے نہیں دے رہے تو پھر سٹیٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب ملے دیں گے تو سٹیٹمنٹ آئے گی نا دیکھیں نا بات یہ ہو جاتی ہے ڈر لگا ہوتا ہے جو آدمی میرٹ پر نہ ہو نا وہ میرٹ والے بندے کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اس کے چیزیں پیشی کے دوران رپورٹر سے تو ملقات ہوتی ہوگی نا دیکھیں جب ملقات ہوگی تو وہ اپنا بیان بھی دیں گے وہ اپنی بات بھی کریں گے جب پیشی ہوگی جب ساری چیزیں ہوگی اس وقت آپ یہ دیکھ لیں اس وقت وہ اپنے لائرز کے ساتھ بمشکل ان کی ملقات کراتے ہیں ان کی فیملی والوں کے ساتھ کوئی ملقات نہیں ہوئی ہے سنس میں خواہر میں سیکس یا سیمتھ آکٹوبر اس کے ساتھ کسی پارٹی والے کے ساتھ کسی کی ملقات نہیں کرائی جا رہی ہے دیکھیں یہ جو چیزیں یہ جو ہم سٹانڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں یہ ہم وہ سٹانڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں شاید پی ٹی آئی کو اتنی تکلیف نہ دے لیکن ان لوگوں کی چے بول جائے گی جب یہ لوگ آئیں گے سر مشاہد صاحب نے ویسے یہ بات کہی تھی جب وہ آپوزیشن میں تھے اینیوے مجھے بتائیے آپ لوگ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں لیکن جوڈیشل کمیشن کا اب آپ حصہ ہیں منگل کو اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کیا کریں گے آئینی بینچ کی سبراہی کے لیے سینئر ترین جج جسٹس منصور کو نامزد کریں گے آپ لوگ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لائکنس کی اور ایک ہوتی ہے اصول کی یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں میں ہو سکتا ہے میں کسی ایک شخص کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کی طرف میرا چھکا ہو لیکن اصولاً کسی دوسرے شخص کی بات جانی چاہیے ان کو ہونا چاہیے اگر آپ اصول کی پارٹی کا ایک اپنا اصولی فیصلہ ہوتا ہے پارٹی نے کس کو کس کو چوز کیا ہے کیا سوچ رہی ہے پارٹی کس کے لئے فیصلہ کیا ہے پارٹی کا فیصلہ اصول کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اگر پارٹی کا فیصلہ اصول سے ہٹ کے ہو جائے تو وہ ڈیسیشن بھی غلط ہوگا اگر کلیکٹیو ڈیسیشن بھی آپ کی پارٹی نے اصول سے ہٹ کے فیصلہ کیا یا اصولی فیصلہ کر لیا ہے سر پاکستان طریق انصاف کا اصولی فیصلہ یہ ہے کہ جو سینئر موز جارجز ہوتے ہیں یہ ان کا پرراغٹیو ہونا چاہیے یہ ان کا پرراغٹیو اگر آپ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں اب آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتے ہیں کہ جسٹس یا یا پری یعنی آپ کی آپ کی جماعت کی طرف سے جسٹس منصور کو نامزت کیا جائے گا آنی سربراہ کے طور پر آپ لوگ گنے نامزت کریں گے مجھے چونکہ اس کا نئی معلوم میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصولی فیصلہ پارٹی کرے گی تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ سینئر موز جج جو ہیں ان کو نامزت کریں گے آپ لوگ سینئر کے بنیاد پر کریں گے آپ دیکھیں میری نظر میں جو سب سے نالوجیبل جاج جو سب سے سینئر جاج ہوتا ہے وہ اصولاً سب سے صحیح جاج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو میں آپ کو جو آنا چاہتا تھا وہ تھوڑا سا کر لیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ظلم کیا ہے آپ کی نظر میں یا پارٹی کی نظر میں بہمن صاحب دیکھیں میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم مجھے بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے جلدی سے جواب دیتی ہے کہ آپ یہ یہ جو بات کر رہے ہیں یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا پارٹی کی بات کر رہے ہیں میں آپ آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کے پارٹی کے کیا ڈیسیشن ہوگا یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ آپ دونوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں سر مجھے ایک بریک کے بعد واپس آتی ہیں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے معزز مہمانوں میں دانیال چودری صاحب اور رحمائیو محمد صاحب ساتھ موجود ہیں دانیال چودری صاحب سب سے پہلے تو سر ذرا مجھے یہ بتاتی جائے میاں صاحب نے گزشتر روز کہا پنجاب حکومت پی آئی سے کہا کہ کیوں نہ ہم پی آئی ایک کو اکار کر لیں پھر آج لندن میں میاں صاحب نے سے دوبارہ سوال ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پر مزید کام کا ارادہ ہے لیکن کچھ ہی دیر میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے کیا اس پر غور ہی نہیں ہوا یا غور کے بعد اس آپشن کو ڈرپ کیا گیا یہ ہوا کیا دانیال صاحب دیکھیں جی میں اس کی اوپر زیادہ خاص کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پروینشل آئیشو ہے میں آئی ریپریزنٹ دی فیڈل گاورنٹ آ لیکن آ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ آ اس ملک میں جو بھی انسٹیوشن تھا یا جو بھی ادارہ تھا جو بہرانوں میرا جو اندھیروں میرا جب وہ ہمارے ہاتھ لگا تو اس کو ٹھیک کیا تو اگر پنجاب گاورنٹ کے پاس اتنی کپیسٹی ہوتی فائنینشل اور مریم نواز صاحبہ اس کو سربراہی اس کی اس کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہوتی تو میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ درچیوڈ ایف سوٹڈ ایٹ آؤٹ انڈ چیوڈ ایف فیکسڈ ایٹ لیکن آنفورچنٹلی جتنے بھی صوبے ہیں ان کی جو پیسے ہیں وہ آہ وفاق دیتی ہے تو آئی ڈونٹ سی کہ آہ وہ آہ جو بغیر آہ پرائیوٹ کنسوسیم بغیر بنائے وہ کیسے اس کو بائک کر سکتے ہیں لیکن فر بھی آہ اس کی اوپر آہ پریفرنس سے ہی ہوگی کہ ہم کوئی پرائیوٹ آپریٹر کو ہی آہ دیں جو جن کا ایلائنز کا ایکسپیڈینس ہے جو آہ چلا رہے ہیں اور اس کو پہتر آہ ابھی آہ دیکھ رہے ہیں تو جہان تا کس کی بات ہے تو آہ ای ٹھیک آہ ای ٹھیک آہ we will be waiting for more beds بالکل ٹھیک اچھا دانیال صاحب مجھے بتائیے گا وزیراعلا کے ہزبن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج کیپٹن سفدر کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جو مانسیرہ کا الیکشن ہے وہ انہوں نے چوری کیا ہے جو ان کو لائے تھے کیوں صاحب میاں صاحب آئے تھے یا لائے گئے تھے دیکھیں میں نے جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب میں کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوں تو مجھے ایک چیز بڑا وسوق سے کہہ سکتا ہوں جب ان کا منڈیٹ خریدہ لیا گیا دوہزار اٹھارہ میں وہ سب سے مقبول لیڈر تھے اور آج بھی پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر میاں نواز شریف ہیں پاکستان میں جب کوئی بہران آیا پاکستان میں جب بھی ہمیں ملک اندھیروں میں ملا ہمیں دہشتگردی میں ملا ہم نے ملک کو ان ایشوز سے نکالا اگر کسی جماعت نے نفرت کی بھی جبو کر لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہو تو اس کو مقبول جماعت نہیں کہتے ہیں اس کو موب کہتے ہیں اگر پلٹیکل کاموں کی اوپر اور کارکردگی کی اوپر دیکھا جائے تو ہمارے سے زیادہ مقبول نہ کوئی جماعت ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ دکھا سکے یا بتا سکے جو ہمارے مخالف جماعتیں ہیں وہ کوئی بھی جماعت ہو کسی نے بی آر ٹی کے دروازے اٹھے لگائے اور کسی نے بیس سال میں کوئی ایک بڑا میگا پروجیکٹ نہیں کر سکی مجھے اجازت دیجئے دانیال صاحب مجھے اجازت دیجئے محمد صاحب یہ بتائیے سر یہ جو چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف جو آپ کے لوگ گئے اس پر آپ کے خلاف جو لوگ گئے ان کو آپ لوگ لاہور ہائی کورٹ بار نے اس کو چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا ارادہ رکھتی ہے اور ساتھ ساتھی بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو شو کاؤس کیا تھا تو اس کا کیا ہوا سر اس پر مزید کوئی آگے کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا اچھا سب سے پہلے تو میں چھوٹا سکرمنٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا مریم اورنگزیب کے لیا سے بیسیکلی مریم اورنگزیب نے سنپ کر دیا تھا دوسرے لفظوں میں یہ چھوٹے سے آنسر ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سنپ کر دیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہوئے نمبر ٹو دیکھیں جماعت میں کسی کی اتنی احمد نہیں ہے یہ جماعت میاں نواز شریف صاحب کے نام کیوں پر کر رہی ہے جس جس allow me جس پلیز allow me ٹھیک ہے آچھا اب اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ چھوٹی سوی ترامیم کی بات کر رہے دیکھیں چھوٹی سوی ترامیم ہمارے لحاظ سے یہ آرٹیکل ایٹ کے سب سیکشن ٹو کے خلاف وردی کر رہی ہے جس کی بیسے ترامیم پر بہت زیادہ بات ہو گئی ہے تمام ہی پرگرامز میں بہت دسکشن ہو گئی میں تو یہ پوچھوں کہ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ کیا چیلنج کرنے جا رہے ہیں دوسرا آپ کے لوگوں کو جو نوٹس کیا تھا اس کے بعد کیا حقمت عملی ہے کیا کروائی کریں گے دیکھیں میں آپ نے اسی لئے چھوٹی سوی ترامیم میں دیکھیں ہم اس کو میرے لحاظ سے اس کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ وہ کونسٹیوشن کے خلاف ہے اور اس کو پھر جا کے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے اور جس دن یہ میری نظر میں جس دن یہ چیلنج ہو جائے گا اور جب اس سپریم کورٹ میں آئے گا اس کے اوپر فل بینچ انشاءاللہ تعالی موسٹ پرابلی آئے گا تو وہ اس کو اڑا دیں گے تو آٹومیٹکلی ہر وہ غلط کام جو ہوا تھا وہ دوبارہ ہی ہو جائے گا اب بات آجاتے ہیں جن لوگوں کو شو کاؤس نوٹس کیا تھا ان لوگوں کو اس کا جواب دیا ہی نہیں دیا بہت بہت شکریہ محمد صاحب پرگرام میں آپ تھے دانیال چودری صاحب آپ پرگرام میں ساتھ موجود تھے آپ گفتگو ہو رہے تھی کوکلی ناظرین آگے بڑھوں گی وزیر نچکاری عبدالعیلیم خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے سنیے پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے میرے ذمہ پی آئی اے جس طریقے کی ہے جس حالت میں ہے صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے جو خود پرائیوٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی ہیں پچیس وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے میں اس کو آنے پانے نہیں بیچ سکتا اگر کے پی حکومت پنجاب حکومت سندھ حکومت بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اتراز ہیں آج بھی کہتا ہوں کہ پی آئی اے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے پی آئی اے کو ڈبویا ہو عبداللیم خان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑا واضح کیا کہ پی آئی اے قومی اساسہ ہے وہ انہیں پورے نہیں بیچ سکتے ہیں دانے فریم ورک میں تبدیل میں تبدیلی کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا نجکاری کا عمل ان کے وزارت سمحانے سے چھائمہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا وہ نجکاری کے قانون سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے ان کا کام قومی ائرلائن کو چلانا یا ٹھیک کرنا نہیں ہے بلکہ اسے بیچنا ان کی ذمہ داری ہے البتہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ائرلائن کو صحیح انداز میں چلایا جائے تو یہ منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے صوبائی حکومتوں کے ائرلائن خریدنے کے بیان پر عبدالعیلیم خان نے کھل کر کہا کہ جو بھی خریدنا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے دو روز پہلے ناظرین خبر پختونخواہ بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ نے وفاقی وزارت نشکاری کو ایک خط بھیجا تھا جس میں قوم ائرلائن کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا اس کے بعد کل نون لی کے قائد نواز شریف نے امریکہ میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی آئی اے خریدنے کے لیے ان سے مشورہ کیا ہے مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہیے تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی اے اور ایک برینڈ نیو ائرلائن ہم اسٹیبلش کریں اور برینڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برینڈ نیو اپنا ائرلائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں اس کو مجھے کہ اس کو ائر پنجاب کا نام دے دیں آپ تو میں نے کہا آپ اس مشرع کریں آپ بی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں آپ نئی ائرلائن آپ اپنا اسٹیبلش کرنے جو ائر پنجاب جو ہے وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یوک ڈریک بھی جائے لندن بھی جائے ٹوکیو بھی جائے ہانگ کانگ بھی جائے تو وہ اس کے اوپر میرا خلق بہر خوض ہو رہا ہے میاں صاحب کے بیان کے بعد آج پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے پنجاب حکومت کی جانب سے پی آئی اے کو خریدنے کی خبر کی تردید کی اور اسے جھوٹے خبر کہا لیکن آج لندن پہنچنے کے بعد پھر سے میاں صاحب نے کہا کہ ان کی بیٹی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز نے ان سے پی آئی اے کے حوالے سے بات کی تھی اس حوالے سے مزید کام کرنے کا ارادہ ہے پی آئی اے کے بات کی تھی اب انشاءاللہ اس کو پر مزید کام کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں کہ وہ جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کرے کہ مٹیریلائز ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائر لائن محسرہ اب مریم مہرنگ زیب درست کہہ رہے ہیں یا پھر میاں صاحب درست کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ نون لیگ اور پنجاب حکومت پر چھوڑتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں اور وہ بتا دیں البتہ آج ذرائع سے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ حکومت پنجاب نے پنجاب ائر کے نام سے ائر لائن سے ائر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ایسا بھی ہے تو پھر بات گم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ پنجاب میں بیٹھی نون لیگ اور کیپی میں موجود تحریک انصاف کی حکومتیں جو آج پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی دکھا رہی ہیں وہ اپنی حکومتوں میں اسے کیوں نہیں چلا سکے پاکستان ائر لائن گزشتہ دس سالوں سے خسارے میں ہیں دوہزار چار کے بعد سے یہ ائر لائن ایسے خسارے کے دلدل میں فسی کہ پھر آج تک نکل نہیں سکی ہے اس دوران قاف لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ پاکستان تحریک انصاف ان کی حکومتیں آئیں لیکن کوئی بھی قومی ائر لائن کو خسارے سے نکال ہی نہیں سکا پی آئی اے کا شمار حکومتی سرپرسی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے ناظرین جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں دوہزار چودہ میں حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا تو بات ایسی نہیں ہے کیونکہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب باکمال لوگوں کی لا جواب سروس والی اس ہوائی کمپنی کا کوئی جواب نہیں تھا کوئی مقابل نہیں تھا آزادی کے صرف آٹھ سال بعد یعنی یکم فروری انیس سو پچپن کو پی آئی اے کی پہلی پرواز غیر ملکی پرواز اپنے مسافروں کو کراچی سے لندن براستہ قاہرہ لے کر گئی اور اس پرواز کے ساتھ ہی پی آئی اے کی ترقیقہ سنہرہ دور بھی شروع ہو گیا قومی ائر لائن نے قیمتی ذر مبادلہ کمانا شروع کیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پہلی ایشیای فضائی کمپنی تھی جس نے لندن اور یورپ کے بعد امریکہ کے لیے بھی برائے راست پروازے شروع کی پی آئی اے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایشیا کی پہلی ائر لائن ہے جس نے سب سے پہلے جیٹ تیاروں کو اپنے فلیٹ میں شامل کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے خطے کی سب سے بڑی اور کامیاب ائر لائن بن کر پی آئی اے نے کئی بڑی ائر لائنز کو اڑنا سکھایا ہے آج کی جو کامیاب ترین امریکس ائر لائن ہے اس کو کھڑا کرنے میں پی آئی اے کا بڑا اہم رول ہے دنیا کی بڑی ائر لائنز کے پائلٹس کراچی میں پی آئی اے کی تربیت گاہ میں تربیت حاصل کرتے تھے لیکن پھر سیاسی مداخلت سیاسی بھرتیاں کرپشن نے آسمان پر سبز ہلالی پرچہ موچا کرنے والی اس قومی ائر لائن کو ایسا نیچے گرایا کہ آج ہر حکومت کے لیے اس کو چلانا اور بیچنا دونوں ہی مشکل بنا ہوا ہے فرگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین ایک اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے موسم سرمہ کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصے شدید سموک کی لپیٹ میں آگئے ہیں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں صفحے اول پر آگیا ہے پنجاب حکومت سموک کی بڑی وجہ بھارت سے آنے والی ہواوں کو قرار دے رہے گیا اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر مذاکرات کے ذریعے سموک کے مسئلے سے نمٹنے کی خواہا ہیں اس موک بڑھنے کے ساتھ لاہور میں خاص صور پر مختلف بیماریاں جس میں اسپیشلی سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے فیلحال اس معاملے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے لاہور کے گیارہ علاقوں میں گرین لاکڈاؤن لگا کر فضائی آلودگی پر قابو پانے کی کوششیں کی ہیں لیکن خبریں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہیں کہ اس حکمت عملی سے بھی اس موک میں نہ کمی آسکی ہے نہ فضائی آلودگی کا جو گزشتہ سالوں کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ سکا ہے انفیکٹ لاہور میں حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو گئی ہے آج حکومت پنجاب نے بڑھتی ہوئی سموک کی وجہ سے لاہور کے پرائیمری سکول ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا ہیں سموک کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے معاملات اور بات کرنے کے لیے آج ہم نے صحت محولیاتی ماہرین کو مدو کیا ہے پروگرام میں صاحب محولیاتی قوانین ہیں پروگرام میں مجھے جوئن کر رہے ہیں آپ کی شکر گزاروں فاد صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے سر عوام کی آگئی کے لیے پہلے بتائیے گا کہ یہ سموک جو ہے یہ ہر سال غم دیکھتے ہیں اور پنجاب اور اسپیشلی لاہور اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا دیگر ممالک بھی اس مسئلے کی جکڑ میں آتے ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو کیا کریں یہ بتائیے گا بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا میں سب سے پہلے تو ایک تھوڑی سی بات کلیارفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ایشو کے بارے میں گفتگو سال میں صرف ایک ہی دفعہ کرتے ہیں جب سموک کی ویزیبل آمد ہوتی اب میں ویزیبل آمد کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ حکومت پنجاب کے اپنے ڈیٹا کے مطابق جانوری دو ہزار انیس سے لے کے اگست دو ہزار چوبیس تک جو ڈیو ایچو کے ائر کالیٹی سٹانڈرڈز ہیں ان کے مطابق ہم نے صرف ان دو ہزار ستر دنوں میں بیس گوڈ ڈیز دیکھے ہیں بیس دن ایسے دیکھے ہیں ان دو ہزار ستر دنوں میں یہ بات کچھ مہینوں کی نہیں ہے یہ بات روز کی ہے ہر سال ہر دن ہر گھنٹے کی بات ہے یہ ہم اس کی گفتگو میں سب سے یہ امپورٹن پہلو بھول جاتے ہیں کہ سماغ صرف کچھ مہینوں میں ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے ہماری ائر کالیٹی چار مہینوں کیلئے خراب نہیں ہوتی بارہ کے بارہ مہینے خراب رہتی ہے چار مہینے کچھ ایسے آتے ہیں جس میں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں چھپتی ہے ہم سونگ سکتے ہیں اس کو اور جو پچھلے دو سبوں سے لہور کے حالات رہے ہیں ہم اس میں اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں باہر نکل کے اس لئے ہم اس کی گفتگو کر لیتے ہیں یہ مسئلہ کیوں کچھ مہینوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ اگر آپ ماہر موسمیات سے بات کیجئے وہ آپ کو ایک انورجن کا کانسپٹ سمجھائیں گے جس میں آپ صرف ابھی کے لئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پولوشن بن رہی ہے وہ ایک ہی جگہ رک جاتی اس کے پاس ڈسپرس ہونے کے لئے کوئی ایوینیو نہیں رہتا تو ان مہینوں میں ہم جتنی بھی پولوشن اپنی جنریٹ کر رہے ہیں وہ وہی ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہے اس میں ہمارے پاس پولوشن سب سے زیادہ آتی ہے سانس کی بیماریوں کی بات کی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم عرفان صاحب کو بھی ایٹ کر لیں عرفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں اس ماؤگار بلکل صحیح بات کر رہے ہیں صاحب کے جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے جب ہم اسے فیل کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو سر کوئی ڈیٹا وغیرہ موجود ہے کہ پچھلے سال کتنے لوگ سموک کی وجہ سے متاثر ہوئے جو مولک بیماریاں اسپیشلی سانس کی جو بیماریاں ہیں اس سے متاثر ہوئے اور اب تک کتنے فیصد عوام ہے جو کہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسے حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن لگایا جا رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ سیریس لیا نہیں جا رہا ہے اسے بسم اللہ اکمال اچھلی انفرسنیٹلی سٹیٹسٹرکل ڈیٹا پاکستان میں کلیکٹ کرنا اس نیر ٹیمپوسیبال لیکن فور دہ لاشت ٹین یار ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور بات بالکل ٹھیکا فات صاحب نے ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ویزیبل ہوتی ہے اور یہ انویزیبل تھوڑ دہیر رہتی ہے لاشت یر ایکسپیکٹیڈ 30% انکریز تھا ان ہیل سیکٹر جو برڈن انوارمنٹ کے وجہ سے ہمارے لنگز کے پیشنٹ کو آیا اور یہی ایکسپیکٹیشن ہماری اس سال بھی ہے کہ لاشت ٹیم بھی یہ اتنا بڑا ہی مانسٹر تھا جتنا اس دفعہ ہے اور لیٹس سی اب ہمارا اس دفعہ کیا سنریو بانتا ہے اچھا فات صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ بھارتی ہم ان سب سے بات کی جائے اور ان کے ساتھ ڈائلوگ کیے جائیں اس سارے معاملے پر تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اس موق ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور سیکنڈلی یہ بھی ساتھ ایٹ کیجے گا کہ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر جیسے محلک مرض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی بھی ہے بات یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے ایک آسان حل ڈھونگ لیا ہے کہ ہم انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمسائن ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے چلیں اگر ایک منٹ کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے جبکہ ڈیٹا نہیں سجیسٹ کرتا یہ کلیم گاورمنٹ کا لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر کچھ کرنا ہے نا ہم نے کچھ کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے ہمارے پاس ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیٹا انفورچنیٹلی ایکزسٹ کرتا نہیں ہے پاکستان میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہماری سماغ میں اگر پہلی بات انڈیا کی کانٹریبیشن ہے کہ نہیں اور اگر ہے تو کس حد تک ہے ہمارا ڈیٹا تو یہ سجیسٹ کرتا ہے جو حکومت کا ڈیٹا ہے جسے میجوریٹی آپ کو ایکٹیویس ڈیسگری کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر حکومت کا ڈیٹا بھی مانگیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر اسی بیسس پر تو دعویٰ کرتے ہیں انہیں یہی پرابلم ہے اس کے اندر کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو لیکن سچ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے ایک پریس پانفرنس کے اندر اور ڈیٹا کے مطابق ہے کیا مریم مولنجد صاحبہ نے ذکر کیا تھا کہ 30% انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 30% اس کی کانٹریبیشن انڈیا سے آ رہی ہے چلے 30% کا ہم کچھ نہیں کر سکتے میں مان بھی لوں اگر ان کی بات میں نہیں مانتا لیکن چلے میں مان بھی لوں تو باقی 70% تو ہم خود ہے ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر حکومت پنجاب نے لیگل سائٹ کے اوپر دو ڈاکیمنٹ جنریٹ کی ہیں ایک ڈاکیمنٹ کہلاتا ہے کلائیمٹ چینج پولیسی اور دوسرا ڈاکیمنٹ ہے سی ایم پنجاب سماغ میٹیگیشن پلان 2024 نہ تو حکومت اپنا کلائیمٹ چینج پولیسی کے اوپر عمل درامت صحیح سے کر رہی ہے نہ ہی حکومت نے یہ جو میٹیگیشن پلان بنایا تھا 2024 کا جو بہت بہت سک لیول کا ڈاکیمنٹ ہے انفورچنیٹلی وہ کوئی سیریس پولیسی ریکمینڈیشن نہیں دیتا ہم اس ڈاکیمنٹ کے اوپر بھی پنجاب میں عمل درامت نہیں کر سکے ہم سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے فارمرز جو دھان کی فصل ہارویسٹ کرنے کے بعد چھارٹ جلاتے ہیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ کانٹیگیشن ہے حکومت پنجاب کا ڈیٹا اس سے برعکس بات کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں ان کا قصور 11% ہے اس لیے بھی زیادہ سویئر معاملہ ہے کہ اس وقت گرین لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے لیکن لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں لوگ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں تو ارفان صاحب کیا اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی بتائیے گا اور ساتھ ساتھ پلیز اس کی سنجیدگی اس کی سیریس سنس بتائیے کہ اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری آتی آتی تطبیر کرنا دیکھیں بلکل اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور یہ سکن کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے اور لنگ کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے لیکن ہم صرف ایک کمپوننٹ کو میں سمجھتا ہوں میڈیا زیادہ ڈسکس کرتا ہے وہ یہ کہ شاید یہ لنگ ڈسیزز کا زیادہ باعث بن رہا ہے وہ تو بہت ٹھیک ہے بکوز اس کے اندر جو ایک ایک امپورٹنٹ پارٹیکل ہے جس کو ہم پرٹیکل اور میٹر کہتے ہیں وہ سمال پارٹیکل جن کا سائز دو شہر یا پانچ مایکرون سے کم ہوتا ہے جو کہ ہمارے ناک سے اندر لنگز میں جاتے ہیں اور ہوا کی تیلیوں میں جا کے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں تو ان سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ بچے جو اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں ان کا آئی کیو بھی لو ہوتا ہے وہ پیگننٹ فیمیل جو اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں ان میں لو برت بیبی اور پری میچور اور ڈلیوڈی کے چانسز بھر جاتے ہیں تو صرف یہ لنگز کو انوارمنٹ کر رہی ہے یہ آئیس کو بھی کر رہی ہے سکین کو بھی کر رہی ہے اور ادر آرگن کو بھی انوارمنٹ کر رہی ہے اور اس سے جو بچاؤں ہے میں کچھ بات آپ کی سنو رہا تھا کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آج کے کیوئے جو امپیکٹ ہیں وہ آپ کو بدینہ یہ نظر رہیں گی اس کا لانگ ٹرم پروسس اور اس میں آپ لوگوں کا میڈیا کا یعنی یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کو ان سے بڑی گزارش ہے کہ جو کچھ حکومت اقدامات کر رہی ہے اس سے بچے اس کو پلیس سنجیدگی سے لیں اس کو ضرور فالو کریں بہت بہت شکریہ فان بلک صاحب ساتھ موجود تھے آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزارو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ جمعہ کو ناظرین سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ ہنے کے باہنے